آج ہم بات کرنے والے ہیں کبوتر کی ایسی دو کامن بیماریاں جن کی وجہ سے اکثر ہمارے جو شکین حضرات ہیں وہ پریشان رہ جاتی ہیں اور گریمیوں میں یہ بہت زیادہ بیماریاں دیکھی گئی ہیں آج اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ کیوں آتی ہیں اور ان کا علاج ہم کیسے کریں تو ویڈیو کے دیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سیکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک میہ چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میہ چینل کو بھی سبکرائب کر لیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے عموماً جو دیکھا گیا ہے کہ کبوتر کی یہ دو بریئے بیماریاں سے ہر دوسرا بندہ پرشان ہوتا ہے ہر دوسرا شکاری پرشان ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے پہ نمبر پہ جو ہوتی ہے اس کے موہ کے اندر انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے گپٹیریل انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے جسے کینکر کہتے ہیں سبس جلی سے فنگرسہ بن جاتا ہے اور سفید سے جلی سے بن جاتی ہے جو بازوکار اتنی سخت ہو جاتی ہے جسے نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس کینکر کی وجہ سے ہر دوسرا شکاری پرشان ہوتا ہے یہ ہوتی کیوں ہیں جب بھی دیکھیں کوئی بھی ہم انہیں خوراک کھلاتے ہیں بازوکار ترسطہ ہوتی ہے ہم خوراک لے کے اکٹھی رکھ لیتی ہیں اس کے اندر پانی یا بارش کے پانی یا کسی بھی وجہ سے پانی کچھ چلا جاتا ہے تو وہ ایک وہاں پہ خوراک کو اکٹھا کر لیتا ہے اور وہاں پہ فنگس پیدا انہا شروع ہو جاتی ہے سب ارسی اور ہم نے اکثر دیکھ کر نہیں ہوتا وہی خوراک اٹھائی اور اپنے پرندوں کے آگے رکھ دیں اس طرح کی فنگس والی جب وہ خوراک کھاتی ہیں تو ان کے موں کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے اور جو انفیکشن ایسا ہوتا ہے کہ آگے آگے یہ بھی پھیلتا جاتا ہے یعنی کہ ایک کے بطر کو ہے اس نے اپنے چونس کے ذریعے کسی اور کو کھانا کھلایا یا کسی اور کے ذریعے رومانس کرنے لگا چونس کے ذریعے تو چونس کے ذریعے وہ بیکٹیریل انفیکشن اس کے موں میں بھی چلا گیا اور اس کو بھی کینکت کی جو ہے شکیت چلی گئی اور دوسرے نمبر پہ جو دیکھا گیا ہے وہ ہے عموماً بیماری جو دیکھ ہی گیا ہے کہ چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں اور چاندی دن کے بعد وہ مز جاتی ہیں ایکسپیر ہو جاتی ہیں تو یہ کیوں ہوتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کا علاج ہم کیسے کریں جہاں تک میرا تجربہ ہے جہاں تک میری ریسارچ ہے اس حوالے سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک تو بہتر اچھے نشنوان انہیں ملتی جب وہ انڈے کی صورت میں ہوتی ہیں یعنی کہ جب آپ کبوتری سے انڈے لے رہے ہوتی ہیں تو اسے پہلے اچھے ملٹی ویٹیمینز اچھے خوراک نہیں دی جاتی اور کچھے انڈے دے دیتی ہے پکی انڈے ہوں بھی تو انہیں بچوں کی نشنوان بہتر ہوتی اور جب بچے پیدا ہوتی ہیں تو کچھ دن کے بعد فورت ہو جاتی ہیں ایک تو یہ وجہ ہوں گی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مومن دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے بچے جب بھی انہیں ماں کبوتری انہیں فیڈ کرواتی ہے تو ان کا حضن کا جو مسئلہ ہوتا ہے پراسس ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا اور ان کی جو خوراک ہے وہ ان کے پوٹے کے اندر وہاں پہ سٹور ہو جاتی ہے اور سٹور ہوتی ہوتی وہ ایستہ ایستہ کھانا پینہ بند کر دیتی ہیں ایک سیٹ پہ ہو کے بیٹھ جاتی ہیں کیونکہ یہاں پہ ان کے سٹور وہ گلے تا کھا جاتی ہے خوراک اور پہلے والی حضر نہیں ہوتی اس لیے وہ نیا کھانا جو نیا دانہ ہیں وہ نہیں کھاتے اور دن برین کمزورد ہوتے جاتے ہیں ابھی لاخر مر جاتی ہیں اکس پید ہو جاتی ہیں تو اس حوالے سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک گلاس پانی کے اندر ایک سے دو چمچ بڑے نیمک کے اس کے اندر مکس کر کے اتنا نیمک والا تیز نیمک والا پانی بنا لینا ہے اور اپنے چوزوں کو اچھی طرح اس کے موں کے اندر ڈال دینا ہے ایک چوزے کے اندر تکیون دس سیمل کا پانی ڈال دیں اور جب تیز نیمک والا پانی اس کے پوٹے کے اندر جائے گیا تو آپ نے پکر کے اسے الٹا کر دینا ہے الٹا کر کے اس کے پوٹے کو تھوڑا سا پریس کریں گے تو تیز نیمک کی وجہ سے اس کے موں سے الٹی کا خراج ہو جائے گا اسے الٹی آ جائے گی اور پوٹا اس کا جو ہے وہ صاف ہو جائے گا اس کے بعد آپ اسے ملٹی ویٹیمند کے طور پر بھی دے سکتے ہیں اور حاضرم کے والے سے آپ کسی بھی میڈیک سٹوری یا فارمیسی سے گیوز کون ایڈوانس کے نام سے ایک صیرت ملتا ہے وہ آپ لے لیں انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ بہتری ملے گی اور انشاءاللہ اس بیماری سے بھی آپ نجات پا سکے گے اپنے کبوتر کے جو بچی ہیں ان کو اچھی نشد ماں کا سکے اچھی بہتر دیکھوال بھی کا سکے گے ویڈیو پسند آتے ہیں تو سے لائک اور شیئر روز کیجئے گا تک کہ کسی اوٹ بہن پائی کا بھی فیدہ ہو سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لے ڈاٹھے مذہب کو جادہ دیں اللہ نگے بان پاکستان سند آباد